بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم آپ نے اس گھر میں آئے تو وہ آپ نے گھر جیسا محور پائیں گے اس میں بھی کوئی کم ہی نہیں پائیں گے سارے کا سارا کشمیر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے وہ اپنی طرز کا ہے اس میں ہمارا مزدفر آباد کا آریا ہے جو ہمارا کیپیٹل ہے راولہ کوٹ کا آریا ہے پونٹ جس کو سابقہ کہتے تھے اور پھر ہمارا میرپل کے ڈویین ہے جس میں کوٹلی ہے بیمبر ہے یہ موسم کے اعتبار سے بھی علاقتہ گئے ہیں اور جو جگرافیہی صورت حالہ ان کی وہ بھی علاقتہ گئے تیمپریچر ان کا اپنا ہے جیسے کہ مزدفر آباد نیلم ایک ٹھنڈ ہے نیلم ٹھنڈا علاقہ ہے خوبصورت ہے وہ کئی سو سال پہلے بھی وہاں یونیورسٹیوں ہوا کرتی تھی پئی سو سال پہلے جو نیلم ہے وہ آج بھی وہاں پر یونیورسٹیوں کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہے جو کسی دور میں تھے اب تو وہاں ان کا نشان نہیں ملتا اس طرح کا لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کو جو دنیا تھی وہاں تک ان کی اپروش تھی کہ وہاں انہوں نے یونیورسٹیوں بنائی ہیں اور تاجیوکیشن کے حوالے سے خوبصورت علاقہ ہے موسم کے لحاظے بھی اور وہاں کے آب آوا وہاں کے جنگلات وہ جہاں نا اپنی ایک حسین وادی ہے ویلی ہے پوری اس کی اس کے علاوہ وہاں مدنیات بھی بیش شمار ہیں جس کو جو ابھی تو اس طرح گوربنٹ لیول پہ تک ان کی نکاسی نہیں ہو سکی لیکن وہ ہیرے جو آرات وہاں پر ہیں وہاں موجود ہیں لکڑی وہاں بڑی قیمتی ہے علاقہ گم لے پھرنے والا ہے بڑی شوکے لوگ جاتے ہیں اسی طرح مزفرہ باد ہے مزفرہ باد کے بھی بڑے بڑے پہاڑی علاقے ہیں وہاں اس میں خوبصورت ہیں ابھی تو یہ ہمارا وہ بن رہا ہے نیلم جلم جو ہمارا ہائیڈل پر لیکٹ بڑھ رہا ہے وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے اس میں وہ بھی ایک اچھا جوبہ ہے اس کے علاوہ جو آپ چکار یا باغ کی طرف جائیں وہ بھی خوبصورت علاقہ ہے اور اس سے بہت آپ ہے یہاں باغ اور کوہٹے کے درمیان بلاس ڈرنہ بلاس ڈرنہ ریاش بھی وہاں بھیلے بھیلے ریسٹوس بھی ہیں اور بہت خوبصورت ایریا ہے بہت اس کا ستہ سمتے سے میرے خواہدے ہیں کوئی چھزار فٹ کی برندی پر ساتزار فٹ کی برندی پر ہے راولہ کوٹ اس کے ساتھ بہت خوبصورت ایریا ہے ہمارا ابھی وہاں لوگ ٹورزم کے لیے بھی جا رہے ہیں وہاں ریاشی کی بھی پڑھے سے بٹو صاحب ایک وقت آئے تھے جب وہ پرامنیسر پارسان تھے وہاں ایک رات رہے تھے وہ راولہ کوٹ کے ساتھ ایک بنجوسا جگہ ہے ویو پوائنٹ ہے اس کا اس کے علاوہ جو کوٹی میر پر ہے وہ میدانی علاقے ہیں اس ساتھ آپ سے سردی تو نہیں ہے برف نہیں پڑھ دیا ہے لیکن خوبصورت ویلیاں ہیں وہاں پر سارس ساتھ ہیں خوبصورت ویلیاں ہیں اگری کلچر ہے وہاں پر اور وہاں لوگوں کا ملنے لوگ ملن سارے ہیں وہ میرے خیال میں اس میں گلگیت بستان اور ہمارے علاقے میں کم ہی نہیں ہوگی کشمیریوں میں کشمیری جہاں بھی ہوں گے تو وہ میرے خیال میں بڑے خندہ پشانی سے مہمانوں کی ملتے ہیں توازیہ کرتے ہیں اور خوش ہی محسوس کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ خاص کر گلگیت بستان لوگ کے بھئیوں کو کہ وہ اگر کوئی موقع ملے کوئی ٹائم ملے تو کشمیر کا ضرور دورہ کریں اور پھر میں اس میں اپنائیت پائیں گے آپ نے جو بات کی ظاہر ہے وہ اپنائیت تو ہمارے ساتھ جو ہے قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو قادری صاحب سے ہم یہ وہاں کے جو بزرگوں کی جو تربیت ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں قادری صاحب جیسے کی ہمارے سار نے بتایا کہ گلگیت بلدستان جس طرح سے حسین ہے ظاہر ہے پورا کشمیر ہے تو کشمیر ہی حسین ہے تو آپ جو بزرگ ہمیں ہماری تربیت کیا کرتے تھے تو اس حوالے سے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے انسار صاحب پہلے میں سننے شکریہ اس وقت ادا کرنا چاہے کہ میں اپنی زبان جی گل کرنا چاہے میں رہتی مقصد ہے کہ جیلی زبان اپنے کارانچ اپنے علاقے جیستعمال کرنے یا گل کرنے اوئی اس سے لوگ اس سے چسی گفت کو کونی چاہے نہیں آج توسنا جنہا مارکل سوال پوچھا بڑا خوبصورت سوال پوچھا لیکن اس موقع پر میں گلگ بڑی یاد ہے گی یعنی میں توسنا ترینل شیئر کرنا چاہے ہوں کاش کہ آج مقوضہ کشمیر بھی آزاد ہونا کشمیر پورا گلگیت اور بلبستان اور اے آزاد کشمیر ایک یونٹ ہونا اور میں اپنی گل کرنا پھر تاریخی پس منزل اچھ کوئی گل کرنا میرے وستہ بڑی ایک خوش نصیب ہوئی ہے بدقسم دی ساری یہ ہے کہ آج سارج ایٹی پرسنٹ علاقہ مقوضہ کشمیر آیا اوہ اندستان نے کب دیچے اور اندستان اتر ظلم اور ستم جدا کر رہا اوستان کی بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہے خدا کرے کہ اوہ وقت قریب آئے کہ جسلہ مقوضہ کشمیر لوگ کی آزاد ہو جاؤں اور ازادین انہال اصنگلگیت وستانت آزاد کے کشمیر لوگ ایک جگہ بھی جاؤں انشاءاللہ اوہ وقت قریب اور آئے گا اس وستہ ہے کہ کشمیری چاہے گلگت نے وینڈ چاہے آزاد کشمیری وینڈ چاہے مقوضہ کشمیر اوہ اسا تاریخ ساری دسنی کہ اسا اپنی آزادیت سے بڑی قربانیاں دیتی ہیں اور قربانیاں جاری و ساری ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری ایک نسل اس آزادین پال کی خاصی سوال پڑھائے ایسی کے جی بزرگوں کو لگ بات ہے کہ سام عمر اس اسیچیں جسیچیں اپنے بزرگوں یہ دیکھیا اور اس دور دے ویچ جیڑے محلے نے بزرگ شہر نے بزرگ یا اس علاقے نے بزرگ انہ سے انہ کے لوگ اپنے ماں باپنا دردہ دینے سے میں کی اس گلہ بھی ادراہ کا کہ جس لئے اس کے سب بزرگوں نے کولو گزرنے سے ہیں تو اس کی اس پہلے سلام دینے نے کوشش کرنے سے ہیں اور پھر ادھسنے سے ہیں کہ میں فلان آدمی نے بیٹایاں اوہ بزرگ کھڑے ہوکے ساری سرہ پر آتھ پیرنے سے محبت اور پیار نال اسہ کی پیار بھی دینے سے اور اسہ کی نصیت بھی کرنے سے بدقسمتی ہے کہ اے دور ختم ہو رہے ہیں کون عجلن نوجوان اپنے شغل اور مشاغلی پھسییاں اس دن اپنے والدین نے بھی اس کی یاد نہیں رہی اس کی اپنے ماں باپ نے بھاری چوییاں اس کی اپنے بزرگوں نے بھاری یاد نہیں رہی تو اسے اکثر یہ دیکھو کہ جس کاروی تجھے ہوگی چاہے توڑا بیٹا ہوئے ہیں میرا ہوئے ہیں توڑا کوئی بچی ہوئے ہیں یا بچہ ہوئے ہیں اوہ آج اس میڈیا نے والے نال ایک سسٹم آگیا موبائل سسٹم اوہ اس دچ مسروفہ اوہ ٹک 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 اوہ کر رہا توڑی کسا گل پر توجہ نہیں دے رہا حالانکہ اے جیڑے بھڑے بزرگ لوگیں انہاں کلو کوئی سبق سکھڑا انہاں کلو تربیت حاصل کرنا اے انہوں کتابوں چاہے نہیں دیا اے اگر انہوں نے گلہ کیا اس کے ساتھ کے لئے محفوظ کر سکا تو مدری صاحب نے تس کام کر رہے ہوئے بیٹک والا میں سمجھایا کہ تساہوں نے بڑا کار سواب ہے کہ اے گلہ نہ کتاب جو ملی گیاں نہ ریلی جو ملی گیاں نہ ٹیو جو ملی گیاں اے گلہ گلہ کارنل مل گیاں کہ تساہوں نے کیسے آپ نے والد کو لو دادے کو لو بزرگ لو کو پچھو کہ پائی اے دسو کہ تساہوں نے ایک پرسیل تلقات کیسے سے تو آڑے ایک تلقات گرام جلے لوگ سے انہوں نے کے جیسے تو آڑے دوسرے گرام جلے لوگوں نے تلقات کیسے تو اسی مرن جین پر کس طرح بڑتاؤ کرنے سے ہو تو اسی شادی اور بیعہ پر کس طرح بڑتاؤ کرنے سے ہو تو اس انہوں نے غمی اور خوشی بھی کس طرح شریک کرنا چاہو تو جس لئے وہ نقشہ پیش کرنے پھر افسوس ہونا کاش اور دور پھر واپس آ جائے اس وست ہے کہ جس طرح کدھر ماتم ہو جائے جس کارنے بچ کوئی بیماری آ جائے تو پڑوسی اس کارنے اندر اس کارنہ کھاڑے نہ بندبست اس کارنے کے رہاش دہ بندبست اس کارنے بیماری اور تمارداری اور دوئیاں نہ کم بھی پڑوسی کردے سے پوری پوری رات بٹھے رینے سے کہ یہاں ریس مریض کی اگر کوئی کارنہ کوئی ہور کم کر رہا تو اس اس لئے تمارداری کر رہا ہوں شادی دا معاملہ ہی انہوں نے کہ شادی والی کی تو پتہ نہیں انہوں نے کہ میری شادی ہو رہی بلکہ پڑوس پڑوس والے لوگ اس دا تیل مہندی اس دی برات اس دی ڈولی نے سارے انتظامات او کردے سے آج تو آلامی چلے گئے ہیں آج تو آج کرائے پر چلے گئے ہیں بلکہ اس آدھ تک ساری بدقسمتی ہوگی کیسی اپنی کوراں بھی کرائے پر کھدائی کر رہے ہیں کوئی کوئی پتھان کوئی مزدور کوئی مل جائے لیکن او وقت کہ ملے دھار پڑوسی اپنے علاقے لئے لوگ کوراں بھی دیار کرنے شادی بھی بھی ساری مدد کرنے اور اس تو علاوہ یہ سارے مسئلے مسائل بچیاں نے معاملات بچیاں نے معاملات اس شیئر کرنے اس لئے آپ نے ایک ساتھی پہنے رشتہ دین وست ہے لوگ اپنے ملے نے بڑا بزرگ ہے اس کو پوچھنے سے کہ دیارہ دوسو جی قدو میں شادی کرنے میں جس آدمی کی رشتہ دے رہا ہوں اے ٹھیک ہے یا غلط ہے آج نے دور نے پراہ پراہ کو لئے پوچھنا پین پائے کو لئے پوچھنے باپ بیٹے کو لئے پوچھنے باپ کتنا فرق پہنے کے کل چلے میں سمجھا ہے کہ اس دور سے دوری تھی بدقسمتی ہے کہ زمینہ اسوانہ فرق نہیں ہے اور اس نے فرق نہیں زمینہ داری ساری نصر پر ہے اور جس لائن پر چل رہے ہیں ایک بڑی غلف غل ہے ساں اپنے باپ دادے نہیں ورہاست کی چھوڑ دیتا ہے آج دیکھو کارکاری ہو جی لائی ہے کارکاری چگڑا ہے کسی جہداد دی لائی ہو رہی کسی رشتہ دی لائی ہو رہی کسی مکان دی تقسیم دی لائی ہو رہی کیا آج تو پنجا سال پہلے کسی مکان پر پائیدہ پائیدہ چگڑا ہویا کہ دیکھا کہ رشتہ ایک پائی نے اپنی بیٹی سے رشتہ کسی کی دے دیتا تھا کہ کسی اعتراض کیتا بلکہ پائیاں کی اس قدر استقاع کی حق کا حاصل تھی کہ اپنے پائیدہ بیٹی کی اندروں جیدے پوڑی تے کنسی جیول میں میں اپنے بیٹے نے توڑی شہد نہیں کر سا اور دوسرے بھائی کی اس طرح آق کا حاصل نہیں تھی کہ وہ حاصل رکھا اس نے اس دور دی قیمت اس دور دی اچھلے لوگ اکثر سارے عراقے دی بہت بڑے آدمی جیڑا ملک وزیراعظم رہا سہزار سکندر عیاد صاحب جیڑا دو دفعہ پرمیسٹر رہا دو دفعہ وزیراعظم رہا میں اکثر انہوں کو بری بیٹے گوندی اور یقین کرو مدنی صاحب کہ اس سیاست تو علاوہ سنتالی دی لوگوں دی گل کر دیاں سنتالی دی پہلے دی لوگوں دی گل کر دیاں گلنے لیا سنانے ہیں اس سنانے ہیں کہ بیٹ چہدری غلامباسو اور ان کیا کی تھا اے سنے تھی شیخ عبداللہ نے کیا کیتا اے دسنے جی کے اللہ فلانہ ایسا رشتدار اس نے کیا کیتا اس نے نہ کوئی قوم سی نہ کوئی نسل سی نہ کوئی برادری سی 아ج دیکھو کہ پوری دنیا ہے جینا لاکہ ری نہیں تو برادری جی تقسیم ہوئی گیا برادی نے تو بعد پھر قومہ ہی تقسیم ہوئی ہے پھر قومہ ہی تقسیم ہوئی ہے پھر غربت اور امارت تقسیم ہوئی ہے پائی پائی تقسیم ہوئی ہے اس دور دن میں سمجھے کہ اللہ پاک نے کتنی کرنوازی سی کہ کسی کی اے پتہ نہیں سا کہ ایک لے خاندان نہ تلق رکھنا کسی کی اے پتہ نہیں سا کہ اے جڑی خاتون ہے اے جڑی ہے اے میری پہن ہے میری والدہ ہے یا میری کہہ اے عورت بھی اتنی عظیم ماما سیاں اتنی عظیم پہنا سیاں کہ ہر ملے والے جوان کی اگر کسی دی پہندہ رشتہ ہے اگر کسی دی پہندہ رشتہ بڑھنا تو مہور نہ ساں کسی دادی دی پڑھنا وہ دادی دی کرتا ہے کسی دی نانی رشتہ بڑھنا اور نانی بڑھنا اس ملے چے رہنے والی انہیں خواتین سیاں انہیں عزت نہ تحفظ کرنا انہیں اعترام کرنا میں سمجھے ہیں کہ اوہ اوہ لوکا انہیں کی تھا آج انہیں دور نویچ کوئی آدمی کے سب پروسکل محفوظ نہیں دیا آج عزت عالم ہے کہ کوئی جوان بچہ تو اس نے کاروید داخل ہونے تو پہلے تو اس نے ایک بھی سوچ لے ہو کہ ہر اندر آرہے کیوں آرہے ہیں اس کو لوگ کس طرح اپنی عزت کی محفوظ رکھے جائے لیکن اس دور وچ لوگ اگر فوجید ملازم سے لوگ مزہوری کرنے سے تو ملے دار ٹھک نہیں پیرا دینے سے ملے دار اس گلہ خیار رکھنے سے کہ اس کار آٹا ہے روٹی پکھانا سے ملے دار خیار رکھنے سے کہ اس کار نے شادی ہو نہیں تھا لکڑی موجود ہے اس کار نے خیار رکھنے سے پانی کون نہ آنسی یہ گلہیاں جنہیں اس دوریچ نایاب ہوئی ہے کہ مدنی صاحب جلدہ تو اس کم کر رہے ہیں میں سمجھے ہیں اللہ پاک تو اس نے کی عزت دے اور ایک کم جاری کریں اس کم پر تھوڑی اور تو جو چاہیے نہیں تاکہ ایک کدر ایک کسا کتابی جو گل نہیں ملے گی کہ آج چھو پنچاس سال 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 پہلے باپ جہاں وہ سی اس دا کیا رول سی اس دادے دے کا رول سی اس دی والدہ دے کا رول سی اس پہندہ رول کیسی آج کوئی محفوظ نہیں ہے لوگ دولت اور پیسے ریچ تقسیم ہو گئے ہیں لوگ کمی اور بردنی تقسیم ہو گئے ہیں لوگ سیاست میں اندر سیاسی جماعتہ ہی تقسیم ہو گئے جماعتہ اس لئے ایک ہی جماعتہ ہونے سے اندور مسلم صحیح بات ہے اور لوگ مسلمان میں جس علاقے نہ تعلق رکھنے میں ادھر ہی بھی گلس ہی دسترانہ چاہنا ہے ہوں کہ ملہ بلیہ کٹلی بڑا مشاور ملہ ہے میرا تعلق اس نے لیا ہے اس ملیج ملہ بلیہ وچہ صرف مسلمان رہنے سے اور باقی پورے شہر جن دو رہنے سے اور اندوانا اے عالم سا کہ اندووی مسلمانہ نے بڑا اعترام کرنے سے مذہبی اختلافات اپنی جگہ ہے اندوو اور مسلمانہ جب فرق ہوا اپنی جگہ ہے لیکن اندووی اقل کردے سے کہ آپ نے ملے وچے اگر اسانہ کھان پیٹنوں نے مشترکہ نہیں ہے لیکن وہ پاجینے طور پر اسان کی چیزیں پہنے سے سارے اباؤ اضافت کی پہنے سے پیسے دینے سے جب بہتر سی اوک کرنے سے اور کوشش کرنے سے اور ایک دوانے اعترام کرنے سے اور سب دو بڑی گلے کہ عزت نفس رخیار کرنے سے کہ میں سمجھ رہے ہیں کہ کاش کے دور واپس آجائے لیکن مشکل اس وقت لگنا کہ ساری تربیت دا اگر ادزام کوئی نہیں ساری نسل ختم ہوئی اگلی نسل ایک گل سننے وستہ تیار نہیں ہے اس وقت نے تو سن ایرہ پرگرام شروع کی تا کہوں تاہر صاحب ایک شبیر کا مغل صاحب بیٹے وے کیا اس گل جو ممکن نہیں سکنے کہ کوئی اس پر کانفرنسا میں گلہ میں ملیداراں کی گھٹھیں گیتا جائے اور انہوں نے لوگوں کی بابر کر آیا جائے کہ یار عزت عزت علیہ السلام نے ذات ایچھے تلق رکھ رہے ہیں مسلمان قبیلے نے تلق رکھ رہے ہیں ساری پیوزہ دے اے اے گل کر گئے کہ کتنی کامیاب زندگی گزاری اس نے مقابلے اصلی زندگی گزار رہے ہیں کتنی پرشانی اور کتنی بہائی آئی نے دورشیو گزار رہے ہیں اس وقت میں سمجھایا کہ اے بیٹھے کا لہلا پروڑاں توڑا ہے اس کی جانا آگے ہونا چاہینا اس کی لوگوں کے سننا چاہینا اور بڑے بڑے جی میں جناب سلاحری جمہوری صاحب سکندر یادنا ناکندا اج سر بڑی عمریچ ہوئی موجودہ مطلب ہے اے ہی صاحب گلگیت اے گلگیت اے کشمیر ایک جسم ہے ایک جس طرح ایک بازو ایدر ہے ایک بازو ایدر ہے لیکن خون ایک جو سبلائی ہو رہا سیاسی معاملات اور مسلطہ ہیں جساڑی مجبوری تو ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح کوئی کشمیری ناتنل سالہ گلگ کرسی تک گلگتری اور اٹھنے بارج کوئی غلط گلگ کرے گا تک میرا ایمان ہے میں کم از کم اس کی برداشت نہیں کر سکتا اور میں یہ سوال توانو بھی کر رہے ہیں یقیناً گلگتر لوگ بھی اس اگل کی ذریعی ریکشن کاس ایک نسل ہی چاہتے ہیں کشمیری ایک نسل ہوں بدقسم دیا ہے کہ کچھ لوگ پر انڈیا قابض ہو گیا کچھ جس آزاد ہو گیا کچھ جس مسلطہ نل مسلطہ نل شکار ہو گیا اگر آج توانو اسنگی کوئی آزادی نے موقع ملیا کہ میں سمسنگ کے اسن چاہے علاقے پاکستان میں چاہے کوئی اور گلو ہے لیکن اسن ون یونٹر پر کم کرسا یہ پرانی روایات کہ پرانے بزرگوں کو لوں بڑھی عورتوں کو لوں اس لئے کیا کمال ہے کچھ مکان سے انگیٹھی بلی ہونے سی پورا ملہ اگ سیکھنے سے کار بیٹھا ہونا سا رات بارا بارا بجے دیکھر بیٹھے ہوئی ایک کھوما ہونے سی چلیاں جنہیں تو جانے ہو انہیں کی آزانی سے لٹھیاں کھوما اوہ ہر کارنے میں تو موجود ہونے سی یارہ بجے تو بہت 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 اگی پر انہیں لوگ کھوما کی از گھرم کرنے سے ہاں تو پورا ملہ کھوما کبھیلہ بیٹھ کھانے سے ہاں کیا مطلب ہے کوئی خوبصورتی کی تھی سی کہ ایک پہن میری در بیٹھے ہوئی میرا پائی دوسری در بیٹھا والد پار بیٹھا ہوا ملہ نہیں تھی ہاں پہنی ہاں ایک خاندان نے اندر سمجھے جانے سا اور کوئی مجال ہے کہ کس ہے مرد نہیں کس ہے نوجوان نہیں اکھ بجے کوئی ایسی گلو ہے کہ اوہ کسے نوجوان بیٹی کی کسے غلط اندازش دیا کے لیے کیا کہنے آپ نے اتنی زبردست بات کی ظاہر ہے ہمارے ساتھ طاہر صاحب بھی دیکھے ہیں ہم ان سے یہیں گزارش کریں گے طاہر صاحب جیسے کی قادری صاحب نے یہاں پہ اپنی تمام باتیں شیئر کی اس حوالے صاحب کیا کہیں گے قادری صاحب نے بہت اچھی بات کی تاریخی بات کی اور عدب اور احترام کے بات کی پہیب آتے ہیں جو گلگت اور کشمیر کے دونوں مشترکب آتے ہیں یہی کلچر گلگت میں بھی تھا آج سے پہلے کیونکہ گلگت میں جو بھی کلچر آیا وہ کشمیر سے ہی آیا ہے گلگت میں جو بھی لوگ ابھی بس رہے ہیں پرانے جتنے بھی خاندان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کشمیر سے ہی آیا ہے کشمیر مقبوضہ کشمیر سے کیونکہ اس زمانے میں یہ پاکستان پورا برسگیر پاکوہن ایک تھا تو برطانیہ سے حکومت کا نگرہ جب لوگ وہاں سے آتے تھے انگریس تو انہوں نے اپنے ساتھ جو نا کشمیر مقبوضہ کشمیر سے مختلف لوگوں کو لائیا مختلف پیشوں کے حساب سے مختلف ہنر کے حساب سے تعلیم کے لیا کیونکہ گلگت بلدستان وہ زمانے میں نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کوئی بڑا کالیت تھا نہ کوئی اور ادارہ تھا چھوٹا سا شاید سکول تھا کیونکہ میرے والد نے بھی انیس سو انتالیس میں سری پرتاب ہائی سکول سردگر جا کے وہاں سے اس نے میٹرک پاس کیا تھا اور وہاں سے میرے خاندان کی بہت سارے افراد نے بھی وہاں سے ہمارا بیسک بھی اوریجن بھی جو ہے نا ہمارے اباؤ اجداد ہمیں سناتے تھے کہ ہمارے اباؤ اجداد میں سے شروع کی جو دو دادے ہیں وہ کشمیر سردگر کشمیر کے بانڈی پورا سے لائے ہیں دو وہ پڑے لکھے لوگ تھے اور وہ ایسے منچی ان کو وہاں لائے تھا کیونکہ پڑے لکھے لوگوں کو منچی کہا جاتا تھا اور ریکارڈ کے اندر بھی منچی کے نام سے ہمیں منچیے کہتے ہیں ہمیں تقریبا اور میرے ننیال میں بھی اور میرے دادے کی پورے خاندان میں ہنڈر پٹسنٹ پڑے لکھے لوگ ہیں اور تب جو اچھے اچھی پوسٹو پہ گئے ہیں سکیل بیس تک بھی پہنچ کے پھر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی جو باقی ماندے ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اچھے اچھی پوزیشنوں میں اور یہ عدب جو ہے وہ ظاہر ہے جب کشمیر سے کوئی ایک بندگ کہیں بھی جاتا ہے تو وہ عدب لے کے آتا ہے وہاں کے تہذیب وہاں کے رسم و رواج رہن سیند بات کرنے کا طریقہ اور بیٹھنے کا طریقہ اور گفتگو کرنے کا طریقہ عدب تو وہ لے کے آتا ہے کیونکہ یہ ایک سوشالو جی کا وہ ایک فنمینا ہے جو بھی بندہ جس معاشرے سے جاتا اس معاشرے کے آثار کو لے کے وہاں آگے امپلیمنٹ کرتا ہے تو کشمیر اور گلگت بلتستان ہم ایک ہی جان ہے دو کالیف ہیں ایک دائیں ایک بائیں لیکن ہمارا سلسلہ پورا یہ جو برطانیہ کے زمانے میں ایک تھا بعد میں یہ تقسیم ہو کے ایک متنازق کشمیر ہو گیا ایک آزاد کشمیر ہو گیا اور گلگت بلتستان ہماری ایک شناکت ہے ایک ایڈنٹیٹی ہے ایک پہچان ہے اس سے پہلے پیپل پارٹی نے گلگت بلتستان کا نام دیا تو اس سے پہلے یہ ناردرن ایریا کیونکہ یہ اسلام آباد کے ناردرن ایریا میں واقع ہونے سے اس پورے ایریا کو ناردرن ایریا کہتے تھے اور حالانکہ یہ ہماری پہچان نہیں ہے کیونکہ ناردرن اگر ناردرن ایریا کہیں تو یہاں سے من سیرہ بھی ہے آگے نارد کا آگان ہے یہ ادھر خریپور بھی یہ پورا نارد میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں خیبر کے پی کے بھی اور کچھ پنجاب کے بھی یہ پورے آتے ہیں لہذا ہم پیپل پارٹی کے مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک نام دیا ہماری ایک پہچان ہوئی اب گلگت اور بلتستان کیونکہ یہ دونوں بڑے 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 زلے ہیں باقی جو چھوٹے کل دس زلے ہو گئے تو وہ اس کے اندر ضم ہوتے ہیں اور تقریباً کلچر ہمارا ایک ہے تقریباً کشمیر کا کلچر ہے وہی کا عدب ہے اور وہی کا رسم و رواج ہمارے مشترکات میں سے ہیں بہت شکریہ طائر صاحب آپ نے ظاہر ہے وہ گلگت بلتستان میں جیسے کہ ہمارے صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ بھی رات کو بیٹھ کے وہ چیزیں جو خوش پروٹ کی شکل میں تو ان کو خاتے بھی تھے ساتھ ساتھ نئی نسل کو عدب بھی سکھاتے تھے تو وہی گلگت بلتستان میں بھی جیسے کہ آج کل جو سیزن ہے شاب کی جو رسم ہے گرگر میں جا کے دعائیں دیتے ہیں پھر وہاں سے جو انہوں نے سنبھالا ہے ڈائی فروڈ کی شکل میں وہ لے کے پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر سب مل کے جو ہے وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے سر جیسے کہ انہوں نے بارد کی شاکر صاحب نے بھی قادری صاحب نے بھی دائرہ وہ لوگوں کے قریب تھے لوگوں کے رویوں کو سمجھتے تھے آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے بہت سی باتیں سینہ بہت سینہ وہ باتیں چلے آ رہی تھی وہ مطلب ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں نئی نسل کے لیے کیا کرنا چاہئے آپ جو ہے نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انسان مردنی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بیٹر کا انتظام کیا اور ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم اپنے خیالات چاہ سکیں میں یہ بڑے کھلے دل سے یہ ذمہ داری تصنیم کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہماری لسل ہے جس میں ہم یہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری ایج کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ تھوڑا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا ہم سے پہلے نہیں تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں اس میں کوئی کامی کتائی آگی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں اب ٹھیک کرنے کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ایک تبدیلی آئی ہے نا ایک تبدیلی آئی ہے کہ اب وہ بیٹھے کا رواج ختم ہو گیا اب ٹی وی ہے نیٹ ہے سوشل میڈی ہے فیس بوک ہے یوٹیوب جو جو ہمارے سورسیز ہیں ہم اس پر چلے گئے ہیں خاص کارا ہماری جو بائی ہیں چھوٹے ہیں بیٹے ہیں بچے ہیں وہ اب وہ بیل بیٹھ کے بیٹھنے والی بات ختم ہو گیا ہے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے یا جس سے ہمارا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے اس کو ہم سوشل میڈیا پر ڈالیں جس طرح کہ آپ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں میں تبدیلی ہے بہت اچھی ایفرٹ ہے آپ کی کہ آپ اس کو یوٹیوب پر لے رہے ہیں اس کو فیس بوک پر لے تاکہ یہ جو آئندہ آڑے بھی نستے اس کو یہ دیکھتی ہے کوئی شوک سے بیسے تو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ذریعے اس کا بھی انتظام کریں کہ اپنے سکولوں میں اپنے محلے میں کہ کوئی ایک چھوٹی موٹی بیٹر کی جگہ بنائیں جس میں بچوں کو بڑوں کو بھلا کے اور ان کو اس کی ایک تربیت دیں کہ اس طرح رہنے سے زندگی اچھی آسانی گزتی ہے زندگی آسان بھی رہتی ہے مشکلات کم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی مشکلات شیر بھی ہو جاتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم کم آپ جو یہ بیڑا اٹھایا ہو ہے اس کو مزید اس کو اکسٹنڈ کریں تاکہ یہ آئندہ آنی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے بربادی کی طرف نہ جائے بلکہ بیتری کی طرف جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کی عزت احترام کا خیال کر سکیں جیسا کہ قادی صاحب نے بتایا کہ محلے کے سارے جو تھے وہ اپنے پر رشتے سارے یہی سمتے تھے تو وہ بھی ہمیں اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے میرونی آپ کی بڑی بڑی نواز ہے بڑا شکریہ آپ کا میری اگزار جائے کہ تعلیمی ادارے سڑے تب پریمبری پنجوی سکول ہونے اٹھوین سکول ہونے کیا یہ ممکن نہیں سکنے کیونکہ یہ بنیادی جگہ یہ ہے جس ہے اسا تربیت ہونے اگر اس بنیادی تربیت کنٹرول کرنا اپنے چھوٹے بچیاں کی بچیاں کی اپنے بزرگرنی روایات ہیں بارچ دسان تو میں سمجھے کہ ففٹی پرسنٹ اثر اے پہ جاناں کیونکہ لوگ کہنے کہ بچے سچے ہونے بچے سچے ہونے انہوں نے زہن بچے گل پہ جائے کہ بزرگرنی اترام کرنا چاہیے ماں باپ نے اترام کرنا چاہیے تائے چاہ چاہ نے اترام کرنا چاہیے اے اثر بہت ازدائے گا اور ایک ٹیچر بھی اس کی اے رول ادا کری سکنا کہ انہوں کی اے دس ہے کہ انہوں نے بزرگا اگر بیمارت اس کی تکنے سجانا چاہیے اگر کوئی اس نہ اور کے معاملے تو اس نے مدد کرنے چاہیے نہیں اکتصورت اے ہونے چاہیے نہیں دوسرا اکومت بھی اگر چاہے اکومت بھی چاہے تو او بھی خود بھی اس طرح نے بندبست کری سکنی کہ انہوں بچے دیکھنے ساری کل بچے تو شروع ہوتی میں اور تس جس عمر چاہوں اس ویچے توتہ اور مینہ نے کہا نہیں یاد کرنا رٹنا مشکل ہے لیکن لیکن بچے کی توسے گلب آؤ کہ توارے والد توارے طائد توارے چاچے نے اے کم کی تھا اس سے زیادہ اثر ایسی اور تیسریری گل ہے کہ جلہ ماں پہ کاراج بیٹھے ہوڑیں اسا انہوں کو بینا چھوڑ دیتا ماں باپنی بھی ذمہ داری ہے کہ جلہو بین اپنے کسے کارنے کمرے بیٹھے تو اپنے بچے کی بھی کول بحال تاکہ وہ بچے انہوں نے گلنہ سن اور انہوں پر عمل کر اس وستہ میں سمجھے کہ آج کلے ماں باپ طالع استاد اور اے طالبی ادارینی اے ذمہ داری بننی کہ وہ اس معاشرے نے بغاڑ جلہا پیدا ہوئی ہے اس کی بوتہ تک اس وستہ بیتری کر سکتے اور اللہ پاک مگی اور توسنگی عمل کریں تو فیقہ دا ہو ناظرین جیگزلیسوس کونڈی گیت پشی گیت اسے ہی کے اونشس تم کی ہیش اسی اے نسچگا تھی گے اور انہ بس دک گچو بھی انس تو موشی جو کی نس تم اے کے گام اور گے انہ ہیش آل تقسیم تھی گے تو آل ملالاروائی اے ملالاروائی تھی تو اے دی شر انسانیتی احترام بھئی کہ بیاک سسپائشنیت کیسر اسے اونشس انہی اسوا موری تھی گئن انہ سے جو بیاک جو اجازت لکھاموس نائی گا مکر نائی گا مکر نائی اونشک گینی نیت سے خدمتر حاضر بھم آیاک بوسنٹ تم ازبان انسار مدنیت اجازت دا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی